الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتبکل علیم و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له و نشهد ان سجدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من شهد منكم الشهر فليصم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْذِي بِهِ وَأَنَا أُجْذَى بِهِ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ موزد ساوئی ماہِ رمضان کی بابرکت اور با ساعتیں چل رہی ہیں اس ماہِ مبارک کا ہر لمحہ قیمتی ہے ہر گھڑی عظمت والی ہے کہ مسلسل اللہ نبارک و تعالی کی رحمتیں برس رہی ہیں تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس ماہِ مبارک کا کوئی بھی قیمتی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے اور اس کو قیمتی بنانے کا سب سے بہترین طریقہ اور ذریعہ یہی ہے کہ ہم ماہِ رمضان کیلئے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں ایک ترتیب طے کریں اور پھر اس کی پابندی کی پوری کوشش بھی کریں کیونکہ وقت ایک ایسی برف ہے جو پگل رہی ہے عربی مقولہ ہے کہ وقت کاٹنے والی تلوار ہے اس کے وار مسلسل چل رہے ہیں اور لمحہ بلمحہ اوقات میں کمی آ رہی ہے پہلا روزہ تھا تو ہمارے پاس پورے مہینے کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق بھی تھی اس کا موقع بھی تھا آج اگر پانچمہ روزہ ہے چھٹا روزہ ہے تو پیچھے وقت کیا اور ہے کم ہوتا جا پانچ روزوں کا ٹائم گزر گیا اب اللہ قبول فرما لے کتنا ہم نے انہیں قیمتی بنایا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ جو گزر گئے ان کو میں نے کیسے گزارا لیکن یہ نیت اور ارادہ ضرور ہو کہ ہر آنے والا روزہ گدر ہوئے روزے سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے تعلق معلہ کے اعتبار سے اللہ کے قرب اور تعلق کے اعتبار سے کیونکہ اگر آپ ماہ رمضان اور اس کے حکمت علماء نے بہت سارے لکھی ہیں اس کے سب سے بڑی حکمت کیا ہے اللہ کا مل جانا یہ سب سے بڑی اس کے حکمت ہے کہ پورے گیارہ مہینے ہم نہ جانے کن بھول بھلائیوں میں اور کہاں کہاں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں دین میں بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جس اعتبار سے موقع ماہ رمضان کے اندر ہوتا ہے شاید یہ موقع وہ کیسیات وہ جذبات رمضان کے علاوہ ہمارے نہیں بن پاتے تو اس لیے ماہ رمضان کی قبولیت اور اس کا صحیح فائدہ وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے ہم اللہ تک پہنچ جائیں ہمیں اللہ کی معرفت مل جائیں کہ واقعی اللہ ہے اللہ اپنی عظمتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہو اپنی بڑائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہو تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ اور روضہ ہیں آپ نے محسوس کیا جیسے جیسے روضوں کا وقت آگے بڑھتا ہے چونکہ گیارہ مہینے ہم نے کھایا پیا وہ بیک اپ موجود ہوتا ہے تو پہلے دو تین چار روضوں میں ہمیں اتنا زیادہ وہ نہیں محسوس ہوتا لیکن جب وہ بیک اپ ختم ہونے لگتا ہے اور پیچھے روضے زیادہ ہونے لگتے ہیں تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب شاید اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا ہے اب اس کی وہ طاقت تھوڑی کم ہو چکی ہے اور وہ زور جو اس کے اندر موجود تھا اس میں کمی آ رہی ہے اور بارکہ ہر روز اثر کے وقت تو ویسے بھی ہر انسان اپنی کیفیت جان سکتا ہے کہ اس موقع اس وقت پہ اللہ کا کتنا اسے قرب حاصل ہوتا ہے یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ افطار کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان گویا اللہ کو اپنے آقوزے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے محبت میں سرشار ہوتا ہے اور کتنی محبت کتنا جذبہ کہ پورے دن کا بھوکاں اور پیاسا آ گیا دستر خان پہ اب دستر خان پر مشروبات بھی رکھے ہوئے کھانے بینے کا سامان بھی رکھا ہوا ہے پل فرود بھی رکھا ہوا ہے اور وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے لیکن نہیں کھا رہا اسے لاکھ روپیہ آفر کرو کروڑ روپیہ آفر کرو کھالو وہ کبھی نہیں کھائے گا وجہ کیا کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا کہ میں کھاؤں اگر ابھی کھانا چھوڑا ہوا ہے تو یہ بھی اللہ کی حکم کی وجہ سے اور جب میں کھاؤں گا اب تب بھی اللہ کی حکم کی وجہ سے یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ انسان کا ہر عمل اٹھنا بیٹھنا وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے جیسے ابھی مثال کے طور پر ہم غسل کرتے ہیں ہم نے مو دھویا ہم نے وضو کیا کلی کیلے پانی مو میں ڈالا تھوڑا سا اگر اندر اتار لے دیواری میں کوئی گھر میں موجود نہیں ہے اب اکیلے پر دیوائے فریج میں جمع شیری پڑا ہوا ہے دودھ بھی پڑا ہوا ہے ساری چیزیں موجود ہیں اور حالت کیا ہے بھوک لگی ہوئی ہے پیاس بشدت کی لگی ہوئی ہے ان بند دروازوں میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کیا کوئی ہے جو اٹھ کر دو گھوڑ پانی کے پی لے دودھ کے دو گھوڑ یہ ہے وہ کیفیت اللہ یہ تربیہ کرتا ہے دیکھو جیسے تم رمضان میں میرے تابع ہو کے چلتے ہو میری مان کر چلتے ہو کہ باوجود یہ کہ تمہارے سامنے سارے سازو سامان موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کیفیت ہے وہ کیا سوچ ہے وہ کیا فکر ہے جو تمہیں ہر چیز سے روکے ہوئے ہیں وہ ہے اللہ اللہ فرماتا ہے بس یہی کیفیت میں باقی گیارہ مہینے چاہتا ہوں کہ تم باقی گیارہ مہینے بھی ایسے ہی گزارو کہ ہر لمحہ میں تمہارے سامنے رہوں تو یہ روزہ بڑی اہم عبادت اور عجیب عبادت باقی جتنی بھی عبادت ہیں ان کی ظاہری شکل و صورت ہے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں بندہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر کس صدقہ خیرات کر رہے ہیں ہم دیکھ کر بتا سکتے ہیں وہ رقم دے رہے ہیں دینے والا دے رہا ہے لینے والا لے رہا ہے وہ نظر آجاتا ہے آپ تلاوت کر رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں بندہ تلاوت کر رہا ہے آپ بیٹھے ذکر تسبیح کر رہے ہیں دیکھنے والا بتا سکتا ہے کہ ذکر ہو رہا ہے روزہ ایسے عبادت ہے کہ دیکھنے والا نہیں بتا سکتا کہ وہ ہے کہ نہیں اب کتنے افراد یہاں بیٹھیں بالفرض اگر کسی کا روزہ نہیں ہے تو پتہ کیسے جلے گا یہ ہم معلوم ابھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا کیوں؟ کہ نماز کے ایک صورت ہے نظر آ جاتی ہے کوئی بھی تلاوت نہیں کر رہا صورت ہے نظر آ جاتی ہے کوئی بھی ذکر تلاوت نہیں کر رہا صورت ہے نظر آتی ہے لیکن روزہ دار کتنے ہیں اور بغیر روزے والے کتنے ہیں ہم دیکھ کر معلوم نہیں تو گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اخلاص کامل درجہ کا ہوتا ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی روزے میں ریاکاری نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے پڑھتے ہیں جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو پھر ہم جو نماغ پڑھتے ہیں وہ ہمیں معلوم باقی بھی جتنے بھی نیکیاں خیر کے عمال ہیں ہم جب کرتے ہیں اگر کسی کی نگاہ پڑھ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بنا کر سمار کر ادا کرنے کی سوائے روزے کے کہ روزے کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہے کوئی صورت نہیں ہے گویا کہ روزہ جو ہے وہ اخلاف کے عالی مرتبے پر ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اسصوم لی روزہ میرے لیے ہے اللہ نے روزے کی نسبت اپنی طرز کی حالانکہ نماز بھی کس کی ہے اللہ کی تلاوت کس کیلئے کر رہے ہیں اللہ کے لیے ذکر اذکار کس کیلئے ہے اللہ کے لیے لوگ عمرے پر گئے کوئی تواف کر رہے ہیں کوئی صفحہ مروہ کی صحیح کر رہے ہیں کوئی زمزم کے پانے سے اپنی پیان بجا رہا ہے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہوں اللہ کے لیے کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ نماز میری ہے کہیں پر بھی نہیں فرمایا کسی بھی نیکی کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میری ہے سوائے روزے کے کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے وجہ کیا کہ باقی تمام عبادات میں ریاکاری کا شائبہ ہے وہ کسی کو دکھلایا جا سکتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے تو لہذا اس میں کیا ہے اخلاص کامل درجے کا جب اخلاص کامل ہے تو اللہ تعالیٰ عبادت وہ قبول فرماتے ہیں کہ جو کامل ہو اخلاص کی بنیاد پر ہو قرآن و مجید کا متعلق چل بھی رہا ہے اس میں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہمیں قرآن میں دی ہیں کہ کوئی بھی عمل اس وقت قبول ہوگا کہ نمبر ایک جب عمل کرنے والے کا عقیدہ ٹھیک ہو تب وہ عمل اللہ کیا مقبول ہوگا اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن تلاوت کرنے آپ کو ایک لفظ کا عجر نہیں ملے گا کیوں؟ عقیدہ نہیں ہے کفار کتنے نیکییں کرتے ہیں بظاہر کتنے نیک عمال کرنے ویل فیر کے کتنے کام کرنے لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کل قیامت کے دن وہ راکھ کا ڈھیر ہوگا جس پہ ہوا چلے گی اللہ اڑا کے پھینک دے گا اور کافر کو کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دے گا کیوں؟ بنیاد میں عقیدہ نہیں ہے ان کا ایمان نہیں ہے عقیدہ اور ایمان اگر نہ ہو تو عقیدہ اور ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں فرماتا تو نمبر ایک ہمارا عقیدہ بھی ہو اور عقیدہ درست بھی ہو وہ تفصیلات فجر کے درست میں چل رہی ہیں وہاں پر تفصیلی عقید کی زیر بحث آ جاتے ہیں نمبر دو عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے تب وہ عمل اللہ کے ہمارے قبول ہوگا جو بھی عمل خلاف سنت ہوگا وہ اللہ قبول نہیں فرمائیں گے یعنی جس عمل پر پیغمبر کے سنت کی مہر ہوگی وہی اللہ کے ہمارے قبول ہوگا اور جس عمل پر پیغمبر کی سنت کی مہر نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہم قبول نہیں ہوگا تو عمل کی قبولیت کے دوسری شرح کہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے اب عمل سنت کے مطابق کون سا ہوتا ہے ایک ہے اس کی علمی بیسیں وہ تو ہمارا کام نہیں وہ علماء کا کام ہے ہم تو عوام میں بیٹھ کر عوامی بات کریں گے کہ کسی بھی عمل کے سنت ہونے کے لیے بنیادی طور پر تین شرطیں ہیں جب وہ شرطیں اس عمل کے اندر آئیں گی وہ عمل سنت کہلائے گا نمبر ایک اس کا حکم اللہ نے دیا ہو ہم آسان کر کے ہم بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر وہ عمل کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہو ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی نے کیا ہو اور ہر وہ عمل جو اذراف صحابہ میں چلا ہو وہ عمل سنت کہنا تا ہے حکم اللہ نے دیا وہ کام اللہ کے نبی نے کیا اور وہ کام صحابہ میں چلا یہ تینوں شرائط جب عمل میں آئیں گی تو عمل عملِ مسنون کہلائے گا کوئی ایک شرط بھی اس میں سے نکل جائے تو وہ عمل عملِ مسنون نہیں رہتا مثال کے طور پر اللہ کا حکم ہی نہیں ہے جب حکم ہی نہیں ہے تو نہ تو نبی نے کیا نہ صحابہ میں چلا تینوں شرط خدا حکم اللہ کا تھا لیکن صرف نبی نے کیا صحابہ میں نہیں چلا ہیں ایسے عامال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے صحابہ میں نہیں چلے آپ کا جب دنیا سے بردہ فرمانا ہوا آپ کے نکاح میں نو بیویاں تھی کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں ہوئی ہوں اب یہ عمل اللہ کے نبی نے کیا تو ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے لیکن صحابہ میں نہیں چلا لہذا چار سے زیادہ نکاح کرنا یہ عملِ مسنون نہیں ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا سفر فرمایا اب یہ عمل اللہ کا حکم تھا اللہ کے نبی نے میراج کی لیکن یہ عمل صحابہ میں نہیں چلا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ میراج کا عمل یہ سنت ہے ہم بھی اس پر عمل کریں گے تو بارکہ اللہ کا حکم ہو اللہ کے نبی نے کیا ہو لیکن اگر وہ عمل صحابہ میں نہیں چلا وہ تب بھی سنت نہیں بنتا تو ایسے عمل کو عمل محمدی کہتے ہیں عمل مصنون نہیں کہہ سکتے عمل محمدی جو آپ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے امت کے اندر وہ معاملہ نہیں چل سکتا اور تیسری چیز کہ صحابہ میں نہ چلا تب بھی سنت نہیں بنتا گویا جب تینوں چیزیں ہوں گی حکم اللہ کا طریقہ نبی کا صحابہ میں چلے گا تو وہ عمل مصنون کہلائے گا تو کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو اور کسی بھی عمل کے سنت ہونے کے لیے تین شرطیں آ گئیں کہ ایک تو وہ کام اللہ کا حکم ہو نمبر اللہ کے نبی نے کیا ہو صحابہ میں چلا ہو اور تیسری شرط اور بنیادی شرط عمل کے اندر اخلاص ہو عمل اخلاص کی بنیاد پر ہو اگر عمل میں ذرہ برابر ریاکاری آ گئیں تو وہ عمل ووال بن جائے گا اللہ کے نبی کا فرمان من صلح یرائی فقط اشرکا جس نے دکھلاوے کے لیے نماغ پڑی وہ مشرک ہو گیا من صام یرائی فقط اشرکا کہ جس نے روضے کا دکھلاوہ کیا وہ مشرک ہو گیا من تصدق یرائی فقط اشرکا اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا وہ بھی مشرک ہو گیا اب نماظ پڑی روضہ رکھا صدقہ خیرات کیا اللہ کے نبی نے فرمایا مشرک ہو گیا کیوں؟ ریاکاری آ گئی دکھلاوہ آ گیا تو جب یہ تین شرطیں عمل میں ہو گئی عقیدہ درست ہو عمل سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کی بنیاد پر ہو تب جا کر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقبول ہو گا کوئی ایک شرط بھی اس کے اندر نہ پائی گئی تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہو سکتا اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایمانیات جہیں بنیادی وہ تین ہیں یا آپ کہلیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد وہ تین ہیں نمبر ایک عقیدہ توحید نمبر دو عقیدہ رسالت نمبر تین عقیدہ آخرت باقی تمام عقائد کا تعلق انہی میں سے ہر ایک عقیدے کے ساتھ ہے بنیاد میں یہی دین ہے جن کو ایمانیات سلاسا کہا جاتا ہے اب جو بات میں نے کی اس کو اس پیرائے میں سمجھیں کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوگا ایمان بالرسالت کا مطلب کیا کہ نبی کے طریقے پر ہوگا اور ایمان بالاخرد کا مطلب کیا کہ اس کا عجر ہم نے اللہ سے قیامت والے دن لینا ہے تو گویا کہ ایمان باللہ میں حکم اللہ کا ایمان بالرسالت میں طریقہ پیغمبر کا اور ایمان بالاخرد میں اخلاص کا حکم یہ گویا کہ ایمانیات سلاسا کے اندر بنیاد بھی یہی چیزیں ہیں تو لہذا کوئی بھی عمل جب اخلاص کی بنیاد پر ہوگا تو وہی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا باقی عبادات میں یہ شائبہ موجود ہے کہ ان میں ریاکاری آ جائے لیکن روزے کے بارے ان حکم اور معاملہ کیا ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں آ سکتی یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سومولی کہ جو بھی روزے دار مرد یا عورت روزہ رکھے گا وہ صرف میرے ہی لیے رکھے گا پھر ہوگا کیا اس کا بدلہ کیا ہے آگے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو دو طرح سے پڑھا گیا فرمایا وَعَنَا أَجِزِ بِهِ اور ایک روایت کے مطابق وَعَنَا أُجِزَا بِهِ اللہ فرماتے ہیں اس سومولی روزہ میرے لیے ہیں وَعَنَا أَجِزِ بِهِ اور میں اس کا بدلہ دوں گا نماز پڑھی فرشتے عجب لکھ لیں گے اتنا درجہ اتنا درجہ اتنا درجہ آپ نے صدقہ خیرات کیا فرشتے لکھ لیں گے اتنا درجہ اتنا عمل اتنا ثواب کوئی بھی خیر کا کام کیا لکھ لیں گے جب روزہ رکھا تو فرشتے نہیں لکھ پاتے انہیں سمجھے نہیں آتی ہم کیا لکھیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صدا آتی ہے اَسَّوْمُ لِي اَنَا أَرِ فَرِشْتُو روزہ تو میرے لیے ہے وَعَنَا أَجِزِ بِهِ اور اس کا بدلہ نہیں دے سکتا اور کتنا دوندہ تمہارے بھی شمار میں نہیں آسکتا کہ جو جبرین درختوں کے پتے گن سکتا ہے جو دنیا کے سہراؤں کے ریت کے ذرے گن سکتا ہے جو سارے انسان ان کے بال گن سکتا ہے لیکن روزے پر ملنے والے عجر کو وہ بھی نہیں گن سکتا کتنا عجر اللہ عطا فرماتے ہیں تو یہ سب رمضان کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی یہ بہانے ہیں اللہ کی بخشش کے یہ بہانے ہیں اللہ کتنا کریم ہے ایسا کریم آپ کو کائنات میں کوئی نہیں ملے گا والدین کی ایک دو تین مرتبہ نہ فرمانی کرو اگلے دن اخبار میں اشتہار آ جاتے ہیں ہم نے آگ کر دیا اگرچہ شہری مسئلہ سمجھ لیں آگ کرنے سے اولاد جائدات سے محروم نہیں ہوتی شرعن شرعن وہ آپ کا وارث ہے اور رہے گا اگر آپ اس کو حصہ نہیں دیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے اگرچہ آپ نے قانونی چارہ جوئی کر کے اس کے بارے میں بے دخلی کا یا آگ کا نوٹس دے بھی دیا تو وہ آگ نہیں ہوتا وجہ کیا کہ یہ اللہ کا حق ہے جو اللہ نے خود بندے کو دیا ہے اور اللہ جو حق بندے کو دے اسے کوئی دوسرا بندہ نہیں ختم کر سکتا نہیں توڑ سکتا نہیں روک سکتا لہذا یہ ذہن میں رکھیں اولادوں کو آگ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو بارکر انسان ہیں کہ وہ کسی نہ کسی مقام پر کتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو بلاخر یہ کیا اٹھتا ہے کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں وہ کتنا قریب ہے کہ زندگی کی ساری بہاریں اس کی نافرمانی میں گزاریں زندگی اس کی نافرمانی میں گزریں کوئی ایک کتاب زندگی میں نیکی موجود نہ ہو صرف دو آنسوں ندامت کے بہا کر اس کے در پہ آ جائیں تو فوراں راضی ہو جاتا ہے فوراں مان لیتا ہے وہ اتانہ بھی نہیں دیتا کہ کیا 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 کر کے آئے ہو نہیں اللہ تبالک وطالعہ کی ذات تانہ بھی نہیں دیتی اور سارے گناہوں کو ماف کر دیتی ہے ایک بد پرست حکایت کتابوں میں لکھی ہے ایک بد پرست بیٹھا ہے اور یا سنم یا سنم یا سنم بد کو پکار رہا ہے ستر سال سے زائد کا عصہ بیٹھ گیا اب زبان نے بھی لڑکھڑانا شروع کر دیا جسم پر بھی راشہ تاری ہو گیا بیماریوں نے دیرے ڈال لیے اب وہ تاکت قوت باقی نہ رہا ایک دن اسی طرح اپنی لہ میں بیٹھا یا سنم یا سنم کہتے کہتے اچانک مو سے یا سمد نکل گیا جب لفظ نکلنے تھے کہ اللہ تبالک وطالعہ نے فرمایا لبائی کا یا عبدی لبائی اے میرے بندے میں حاضر ہوں اے میرے بندے میں حاضر ہوں فرشتوں کو بھی تاجب ہوا پروردگار ساری زندگی کا نافرمان ہے ساری زندگی بدھ کے سامنے بیٹھا رہا ساری زندگی یا سنم کی صدائیں لگاتا رہا آج اگر یا سمد کہا بھی تو غلطی سے ارادتا نہیں کہا شعوری طور پر نہیں کہا لا شعوری طور پر غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پر دوبان سے نکلا اور آپ پھر بھی جواب دے رہے ہیں تو خالق کائنات نے فرمایا کہ ستر سال اس بدھ کو پکارتا رہا یا سنم کہہ کر اس نے جواب نہیں دیا آج اس نے یا سمد کہا غلطی سے کہا بھول کر کہا اگر آج میں بھی جواب نہ دیتا تو اس سنم میں مجھ سمد میں کیا فرق رہ جاتا میں تو اللہ ہوں ایک آدمی بیٹھا ہے اللہ کے سامنے رو رہا ہے آہوزاری کر رہا ہے دعائیں مانگ رہا ہے اللہ نے اعراض کیا توجہ نہیں دی اس نے اور مانگا اور آہوزاری کی اللہ نے اعراض کیا توجہ نہیں فرمائی اس نے اور مانگا اور آہوزاری کی اللہ نے فرما دیا کہ اب مجھے اپنے بندے سے حیاء آ رہی ہے بولو بتاؤ یہ کیا کہتا ہے اس کی ہر بات کو پورا کرنا ہے دعائیں قبول کرنی ہیں فرشتوں نے کہا مولا وہ تو بڑا گناہگار نہ فرمان کہ تُو نے بھی اسے اعراض فرمایا اللہ نے فرمایا میرے سوا اس کا ہے بھی کون کس کے در پہ جائے گا کس سے جا کے مانگے گا یا ملائکتی اے میرے فرشتوں مجھے اپنے بندے سے حیاء آتی ہے لئی صلحو غیری کہ اس کا میرے سوا ہے بھی کون کس کے در پہ جائے گا لہٰذا اس کے بخشش کر دو اس کو معاف کر دو وہ اتنا کریم ہے یہ رمضان کیوں دیا اسی لیے اور میرے بندوں گیارہ مہینے تم نے مجھے ناراض کیا گیارہ مہینے تم نہ فرمانیاں کرتے رہے گیارہ مہینے تم اللہ کو ناراض کیا میری بغاوت کی میرے سامنے میرا کھا کے میرا پی کے میرے سامنے تم نے عالم بغاوت بلند کیے آؤ ایک مہینہ میں تمہیں دے رہا ہوں آؤ معافی مانگ لو توبہ استغفار کر لو آنسو دو چار بہا لو میرے در پہ آ جاؤ میں سارے معاف کرنے کیلئے تیار ہوں مجھ سے پوچھنے والا کون ہے مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو یہ ماہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت ہے میرے اور آپ کے لئے تو میں رضی کر رہا تھا اللہ فرماتا ہی اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ روزہ میرے لئے ہے یا اللہ آپ کے لئے ہے روزہ بندل نے روزہ رکھ لیا شرائط اور آداب کی ریائت کرتے ہوئے روزہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بھوک کا نام نہیں ہے پیاس کا نام نہیں ہے روزہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنا کر چل رہے ہو وہ کیفیت آپ کی ہو کہ آپ اپنے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک مکمل اللہ کی اعتبار پیروی میں ہو یہ ہے پورے وجود کا روزہ دل دماغ کا روزہ آنکھ کان کا روزہ ہر ہر عضو کا روزہ ہر روزہ جب پورا ہوتا ہے تکمیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انعام دینا چاہتے ہیں جس نے نماز پڑھی اللہ نے جنت دے دی کسی نے قرآن حافظ بن گیا اللہ نے جنت کے درجی عطا فرما دیئے کوئی شہید ہوا اللہ نے مالہ آلہ میں مقام عطا کر دیا کوئی صدقہ خیرات کیا تواف کیا سعی کی کوئی بھی نہیں کی کی اللہ نے فلاں 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 چیز عطا کر دی یا اللہ روزہ رکھا اب کیا ملے گا اللہ نے فرمایا روزہ دار کو میں خود ملوں گا روزہ دار کو میں خود ملوں گا اور اس کا بدلہ میں ہوں میں کہ روزہ دار کو میں مل جاتا ہوں اور جس کو اللہ مل جائے باستشاہ نے خزانے کھول دیئے اور اعلان کی وزراء میں مشیروع میں وزیروع میں کہ جس کے جی میں جو چاہتا ہے وہ آ کر لے جائے اور خود ایک ساعت پر کسی رکھ کے بیٹھ گیا لوگ آئے بوریاں لے کر توڑے لے کر چادریں لے کر اور جس کو جو سمجھ آیا بھر بھر کے لے جا رہا ہے ایک کنیز اور باندھی آتی ہے اور آ کر اس نے باستشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا باستشاہ نے کہا پگلی لوگ تو اپنے دامن کو بھر بھر کے جا رہے ہیں یہ تو کیا کر رہی ہے یہ خزانے میں نے کھول دیئے ہیں دیکھنا لوگ کیا کچھ لے کے جا رہے ہیں تو بھی تو کچھ لے کر جا وہ کہنے لگی کہ میں نے خزانوں کے مالک کو لے لیا ہے میں نے خزانوں کے مالک کو جو لے لیا تو خزانے سارے میرے نہیں ہو گئے جس کو خزانوں کا مالک مل گیا اسے سب کچھ مل گیا تو جس کو اللہ مل گیا اسے پھر اور کیا چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے سارے دنیا زندگی گزاری سب کچھ حاصل کیا اللہ کو نہ پاسکے تو ہم نے کیا پایا اور کچھ بھی نہ پایا فکر و فاقہ میں رہے فٹ پات پر زندگی بسر کر دی نہ چھا کھایا نہ پہنا نہ سہن سہن کچھ بھی نہیں لیکن اللہ کو پا کر دنیا سے گئے آپ سب سے بڑے کامیاب انسان ہیں تو گویا کہ بلاخر انجام کار کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ مل جانا چاہیے اللہ کی معرفت مل جانی چاہیے اللہ کا ہونے کا یقین اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اللہ کی کبریائی یہ ہمارے سامنے آ جائے ہر مرحلے میں ہر معاملے میں میری ہر خواہش چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے میری ہر امید چاہت چھوٹی ہے میرے اللہ بڑا ہے یہ دکان چھوٹی ہے مکان چھوٹا ہے اولاد چھوٹی ہے گھر بار چھوٹے ہیں زمین جائدات چھوٹے ہیں سب کچھ چھوٹا ہے میرے اللہ بڑا ہے اللہ نے اگر جان مانگی ہے تو میں جان اللہ کے حوالے کرنا فخر سمجھتا ہوں اللہ نے اولاد کی قربانی مانگی ہے میں قربانی دینا اپنے لئے فخر سمجھتا ہوں اللہ نے مجھ سے مال مانگا ہے اللہ کے لئے سب کچھ لگا دینا میں فخر سمجھتا ہوں اللہ نے گھر بار مانگا ہے سب کچھ لٹا دینا فخر سمجھتا ہوں کیوں مجھے اللہ چاہیے بس انتا مطلوبی و انتا مقصودی میرا مطلوب میرا اللہ ہو میرا مقصود میرا اللہ ہو یہ کیفیت یہ ہمیں روزے سے ملتی ہے یہ ہمیں روزہ اللہ کے قریب کرتا ہے وجہ کیا دیکھیں اللہ نے جو مجھے اور آپ کو بنایا ہے اور جیتا جاگتا بنایا ہے ایک تو یہ سائری وجود ہے جو مجھے نظر آتا ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے جو اس کے اندر موجود ہے ان دونوں کے اختلاط اور ملاب سے زندہ جیتا جاتا ہے انسان سامنے آتا ہے اگر روح ہو وجود نہیں ملا تو وہ عالمِ ارواہ کی چیز ہے اسے انسان کوئی نہیں کہتا اگر وجود موجود ہے روح نکل چکی ہے اسے لوگ مید کہتے ہیں اگر جو وہ والد کیوں نہ ہو وہ بیٹا کیوں نہ ہو وہ بیٹی کیوں نہ ہو وہ بیوی کیوں نہ ہو وہ ماں کیوں نہ ہو جب تیار ہو جاتی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں یہ نہیں کہتے اببا کو اٹھاؤ اببا کو غسل دو اببا کو کفن دو نہیں بلکہ میت کو اٹھاؤ میت کو غسل دو میت کو کفن دو کیا ہوا روح نکل گئی وجود رہ گیا اسے کوئی جیتا جاتا ہے انسان نہیں کہتا اور یہ روح کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوح روح کے بارے میں سوال ہوا اللہ نے جواب دیا قولِ الرُوح مِنْ عَمْرِ رَبِّ کہہ دو کہ یہ روح میرے رب کا عمر ہے کیا معنی کہ روح عالمِ عمر کی چیز ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے وجود میں رکھی ہے اللہ نے پہلے روح کو پیدا کیا جسم بعد میں بنا کر عالمِ دنیا میں وہ روح اس جسم کے اندر منتقل فرمائی ہے اب یہ روح جو ہے یہ مالہِ عالیٰ سے آئی ہے یہ عالمِ عمر سے آئی ہے دنیا میں آ کر جسم میں بند ہو کر اب جسم مٹی سے بنا دنیا کی مٹیریل سے بنا ہوتا کیا ہے اکثر یہ جسم دنیا دار ہو جاتا ہے تو روح اس کے تابع ہو کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو عالمِ عمر کی چیز تھی وہ چاہتی ہے کہ میں رب کی طرف رہو رب سے اپنی مناجات کروں رب سے تعلق بنا کر چلوں لیکن دنیا دنیا کی زیب و زینت دنیا کے گناہ دنیا کی نافرمانیاں میری چاہتیں میری مفادات میری تمام چیزیں اس روح کو جسم کے اندر ایک قیدی بنا کر رکھتی ہیں وہ پڑھ پڑھاتی رہتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے وہ دم توڑنے لگ جاتی ہے لیکن جب روزے آتے ہیں ہم جب بوکے رہتے ہیں ہم پیاسے رہتے ہیں تو پھر یہ روح جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہے ہم جب بوک اور پیاس کو پرداش کرتے ہیں تو پھر یہ روح عالمِ عمر کی طرف پرواز کرتی ہے جتنا زیادہ بوکے ہوں گے جتنے زیادہ پیاسے ہوں گے جتنا اللہ کی محبت میں ہوں گے اس میں سرشار ہوں گے اتنا اس روح کی پرواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے روح پھر پرواز کر کے مالعالع عالمِ عمر سے جڑ جاتی ہے یہ ہے وہ مقام جو اللہ چاہتا ہے کہ روح میں نے تمہیں دی اس کو میرے ساتھ تعلق میں رکھو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ روحیں تمہارے وجود کے اندر دم توڑ دیں آج ہماری کیفیت کیا ہے ہم سب روحانی بیمار ہیں روحانی بیمار جسمانی طور پر تو شاید طاقت بھی ہوگی قوت بھی ہوگی ہر چیز اپنی جگہ پر سلامت ہوگی لیکن روحانی طور پر ہم کیا ہیں بیمار ہیں وہ بیماری کا مقصد کیا جسم جب بیمار ہوتا ہے تو کھانے کو جی نہیں چاہتا میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے ہر چیز بری لگتی ہے انسان چل نہیں سکتا گھوم پھر نہیں سکتا ڈاکٹر بیڈ ریسٹ کا کہہ کر اس جسم کو لٹا دیتے ہیں کہ جسم بیمار ہے اس سے آپ نے زیادہ کام نہیں لینا یہی معاملہ روح کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب روح بیمار ہوتی ہے پھر تلاوت کا جی نہیں چاہتا پھر تلاوت کی مٹھاس مجھے کرواہت محسوس ہوتی ہے میں برداشت نہیں کرتا پھر رات کی تراوی کا قیام مجھے بوجھ لگتا ہے کیوں؟ روح بیمار ہے حالانکہ روح تو یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤں چلا جائے لیکن جب روح بیمار ہوگی تو پھر اچھا بھی اسے کڑواہ لگتا ہے لہذا ہم تراوی کے لئے تیار نہیں ہیں ہم قرآن کی تلاوت کے لئے تیار نہیں ہوتے ہم عام دنوں میں مساجد میں آنے کے لئے تیار نہیں ہوتے رمضان میں مسجدیں کیوں بھر جاتی ہیں کبھی آپ نے سوچا وہ سارے انسان وہی ہوتے ہیں جو باقی گیارہ مہینوں میں ہوتے ہیں کیا وجہ کہ رمضان میں تو رشت بڑھ جاتا ہے اور رمضان کے بعد ختم ہو جاتا ہے وجہ وہی ہے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو روح کو غزہ ملتی ہے اللہ کی محبت کے جام ملتے ہیں وہ اس میں سرشار ہوتی ہے پھر وہ دوڑ دوڑ کے نیکی خیر اور بھلائی کی طرف آتی ہے کیوں کہ روح کی غزہ نماز ہے روح کی غزہ تلاوت ہے روح کی غزہ اللہ کی محبت ہے روح کی غزہ پیغمبر کا عشق ہے روح کی غزہ صحابہ کا تعلق ہے روح کی غزہ اللہ کی طرف پہنچنا ہے اور جب روح میں طاقت قوت ہوتی ہے پھر روح یہ سارے مرحلے تیہ کرتی ہے تو اس کی پرواز بلند ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہوتی ہے پھر فجر میں مسجد دھری ہوتی ہے جتنا مجمع جمعہ کا ہوتا ہے اتنا مجمعہ فجر کا بھی ہو جایا کرتا ہے وجہ کیا کہ روح اب طاقت پکڑ رہی ہے روح کو اب مزہ آ رہا ہے روح کو سرور مل رہا ہے اور باقی گیارہ مہینے چونکہ ہم روح کو کوئی غزہ نہیں دیتے کوئی اس کا خیال نہیں رکھتے لہذا نماز پڑھنا ہمارے لئے مشکل دکان بند کرنا ہمارے لئے مشکل کاروار کو ختم کرنا ہمارے لئے مشکل اللہ کے دین کے لئے قربانی کا معاملہ آ جائے تو وہ تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لئے وجہ کیا روحانی بیمار ہے تو اللہ کا تعلق یہ ماہ رمضان کی سب سے بڑی ساندھت ہے ہمیں اللہ مل جائے اور اللہ ملتا ہے جو اللہ نے کہہ دیا تو اللہ تو سچی ذات ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اللہ سچا ہے اللہ نے کہا جس نے روضہ رکھا اور اس کے سارے تقاضے پورے کیے اس کو میں مل جاؤں گا جس کو ایک مرتبہ اللہ مل جائے پھر ساری دنیا کے طاقتیں جمع ہو کر بھی تعلق کو نہیں توڑ سکتی فیرون کتنا بڑا جابیر اور ظالم گزرا سارے دنیا جانتی ہے ظلم فیرون کے مثالیں دی جاتی ہیں فیرونیت ظلم کا ایک استیارہ بن چکا ہے اس کی بیوی آسیہ ایمان لے اللہ مل گیا آمنہ برب موسیٰ و حارون رب موسیٰ رب حارون پہ ایمان لے آئی اب خامن کون ہے فیرون جو لوگوں کو کہتا ہے میں اللہ ہوں انا ربکم العالی میرے آگے جھکو یہ محلات یہ نہریں سب کچھ اللہ میں بھی کر رہا ہوں اللہ میں ہوں میری عبادت کرو میرے سامنے جھکو مجھے رب مانو اور اسی کی بیوی کہتی ہے نہیں رب وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اب معاملہ خراب ہو گیا اپنی بیوی اگر منکر ہے تو کون فیرون کی بات مانے گا بڑا سمجھایا بڑا کہا تیرے اس پاس خزانوں کے دیر ہیں تجھے کیا چاہیے خزانوں کے انبار تیرے قدموں میں میسر ہے ہر وہ چیز جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے وہ تیرے قدموں میں ہے پھر کیوں تو اپنی سختی کو آواز دیتی ہے چھوڑ دے رب کو آجا مجھے رب مان لے لیکن میں نے کہا جب اللہ کا تعلق مل جاتا ہے اللہ جب مل جاتا ہے جس کو اللہ اپنا بنا لیتا ہے پھر ساری دنیا مل کر بھی تعلق نہیں توڑ سکتی وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَاد فِرْعَونَ کون تھا میخوں والا وہ فسرین نے لکھا کہ وہ جب سزا دیتا تھا یا لٹا کر یا دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے تو ہاتھوں میں لوئے کے کیل تھوپ دیا کرتا تھا کہنا بڑا آسان ہے اور ہو سنف نازک محلات کی رہنے والی ملکہ اس کی زندگی کتنے نازو نیم میں گزری ہوگی کتنی نازک ہوگی عورت ویسے بھی سنف نازک اور اگر وہ ملکہ ہو تو نزاکت کس درجے کی ہوگی لیکن جب تعلق رب سے بن گیا اب سیرون پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ چھوڑے رب کو مجھے رب مانے مارا بھی پیٹا بھی کوڑے بھی برسائے قربان جائیں آسیہ کی استقامت پر ہم مرد ہو کر اللہ کی حکموں کو یوں پامال کر دیتے ہیں کہ جیسے بھی حکم اللہ کا آیا ہی نہیں تھا ہمارے سامنے اور وہ بھی دیکھو جان خطرے میں ہے مار پڑ رہی ہے کھانا پینہ بن کر دیا گیا گویا روزے کی حالت میں ہے اور چونکہ روزے کی حالت میں رب کا قرب مل جاتا ہے اللہ مل جاتا ہے اور ایسی طاقت ملتی ہے کہ پھر ساری دنیا کا کفر بھی جمع ہو جائے آپ کو اللہ سے کاٹ نہیں سکتا بلاخر سیرون نے بہت بڑا پتر اٹھایا کھڑا ہوا جا کر آسیہ کے سر پہ اور کہا آخری ورننگ ہے نہیں تو یہ چٹان پھر سر پہ مار کر تیری کھوپڑی کچل کے رکھ دوں گا جب یہ مرحلہ آیا عذیت حد سے بڑھ گئی تو پھر آسیہ کی زبان سے کلمات نکلے اللہ نے قرآن کی آیات بنا کر قیامت تک محفوظ کر دیئے رب ابن لی اندہ کا بیتن فل جنہ اے اللہ اپنے ہاں جنت میں میرا گھر بنا دے نجینی من فرعون وہ عمل ہی اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اب مجھے فرعون کے ظلم سے اور فرعون سے نجات دے یا اللہ مجھے اپنے پاس بولا لے یہ دعا کرنی تھی ادھر روح نکلی ادھر پتھر جسم پر پڑا اس کی لاش کو مارتا رہا لیکن آسیہ کامیاب ہو کر اللہ کے حضور پہن جاتی ہے رب ابن لی اندہ کا محبت کا درجہ یا اللہ اپنے قریب مجھے اپنا گھر دینا اپنے قریب اور اللہ نے کیسا گھر دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی آنا کا انتقال ہو رہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدیجہ جنت میں پہنچو جی اپنی سوکن کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ بات آپ جانیے کہ اللہ کے معبوب پیغمبر کے نکاح میں جب تک حضرت خدیجہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا آپ کے انتقال کے بعد تھیر آپ نے باقی نکاح فرمائی تو خدیجہ حیران یا رسول اللہ میرے سوا آپ کی بیوی کوئی نہیں ہے تو سوکن کہاں سے آگئی اللہ کے معبوب پیغمبر نے فرمایا کہ فرم کی بیوی آسیہ کہ جس نے رب کی محبت میں سب کچھ چھوڑا محلات اس کی ساری نعض و نعم کو چھوڑا اللہ نے یہ انام دیا کہ دنیا میں اللہ کے سب سے بڑے دشمن فرم کی بیوی تھی جنت میں اللہ نے اس کو میری بیوی بنا دیا کس بنیاد پر اس ایمان کی بنیاد پر تعلق معلہ کی بنیاد پر کہ دنیا میں اللہ کے سب سے بڑے دشمن کی بیوی اور جنت میں اللہ کے سب سے محبوب ترین کی بیوی یہ مقام ملا لیکن قربانی ہے اللہ کو پانا ہے خواہشات کی قربانی دینی ہے چہتے زبا کرنی ہیں یہی پیغام ہے ماہ رمضان کا یہی پیغام ہے رمضان کی ساری حکمتوں کا کہ ہم اللہ کو ایسے پا لیں کہ جیسے اللہ ہمارے سامنے ہے ہمیں یوں لگے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ کیفیت بنتی ہے مشایخ میں یہ کیفیات کا مشاہدہ کیا ہوا ہے لیکن جتنا درجہ انچا ہوتا ہے روح کی جتنی انچی پرواز ہوتی ہے اتنا وہ رب کو اپنے قریب سے قریب تر دیکھتا ہے تو یہ قیمتی ساتھیں ہیں یہ قیمتی لمحات ہیں انہیں زیانہ ہونے دیجئے ہر لمحہ قیمتی بنائیں مہینے کی دو بات ہے ابھی کچھ دنوبہ میں اعلان ہوگا چاند نظر آگیا پھر وہی معاملے پھر وہی روٹی یہ تھوڑا سا وقت ہے آج ہے اللہ کے در پہ رویں مانگیں اللہ سے ہمیں اللہ کے در پہ رونا نہیں آتا مسئلہ یہ ہے ہم دنیا والوں کے سامنے روتے ہیں ہم دنیا کے غموں میں روتے ہیں کبھی اللہ کے سامنے بھی رو کر تو دیکھیں نا کبھی اللہ کو بھی سامنے بیٹھ کر ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں رمضان کتنا پیارا مہینہ تحجید کے ٹیم اٹھنا آسان ہے کوئی دو نفل پڑھ کے اللہ سے باتیں ایک دعا ہے وہ الگ چیز ہے اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں اللہ سے باتیں کرنا ہم نہیں کرتے جیسے آپ اس میں گپ شپ لگاتے ہیں ایسے اللہ سے گپ لگانی چاہیے یا اللہ تو رب ہے ہمارا ہم تیرے بندے ہیں دیکھ کتنے کمزور ہیں دیکھ گناہوں کے بوجھ ہمارے کندو پر ہیں ہمارا چلنا مشکل ہے لیکن ہم نے سنا تو بڑی کریم ذات ہے تو بڑے بڑے گناہ ماف کر دیتا ہے وہ ہم نے سنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی نے قہد کا ذریعہ بن گیا قوم پوری لگی ہے پیغمبر بھی دعائیں مانگ رہے اللہ نے کہا ایک بدبخت بیٹھا ہے ایک شکی بیٹھا ہے جب تک رہے گا میں بارش نہیں برسا ہوں گا نکالا اس کو باہر جس کو رب بدبخت کہیں اور جس کی وجہ سے رب بارش کا روکے وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا کتنا بڑا اللہ کا باغی ہوگا لیکن ابھی یہ بات جن گفتگو چل رہی ہے کہ اچانک دیکھا کہ بادر گومن آئے اور مسلہ دار بارش شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام بھی حیران اعلان بھی کیا اور جو بھی ہے وہ نکل جائے اور میں اور آپ ہر ایک جانتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں میں کتنا اللہ کا ولی ہوں میں کتنا نیکوکار ہوں میں کتنا گناہ گار ہوں ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے نا وہ جان گیا کہ وہ بدبخت تو میں ہی ہوں وہ باغی تو میں ہی ہوں اب اگر اٹھتا ہوں تو کون جوتے مار مار کے ستیاناف کر دے گی پس بیٹھے بیٹھے اپنا سر گھٹنوں میں رکھا اور کہا یا اللہ آج مجھے معاف کر دے میں مانتا ہوں میں گناہ گار نہ فرمان میں انتہائی باغی سب کچھ ہے لیکن یا اللہ آج میری عزت اور بیسٹی کا مسئلہ یا اللہ مجھے رسوائی سے بچا لے میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں اور ابھی آنک سے آنسوں بہے نہیں تھے کہ اللہ نے رحمت کی بارشوں کے دروازے کھول دی موسیٰ علیہ السلام حیران یا اللہ نکلا تو کوئی نہیں تو بارش کیسے برس گئی فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے برسا رہا اچھا یا اللہ دکھانا وہ کون ہے اللہ نے کہا موسیٰ آج تک میرا باغی اور نافرمان رہا میں نے پردہ ڈالا آج تو صلح کر کے میرا دوست بن گیا اب راز چیفاش کرو تجھے بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے اتنا کریم کوئی ہے اتنا کریم کوئی لائے نہ ہم نے دنیا والوں کیل اس کریم ذات کو ناراض کیا دنیا کی محبتوں میں رب کی محبتوں کو بھلایا اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات پر رب کی حکم کو توڑا ہم سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا ہم سے بڑا کوئی اللہ کا باغی ہوگا کہ جس کی کتابیں زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی نہ ہو بغاوت در بغاوت لیکن کتنا کریم ہے راب کو ہم گناہ کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں وہ پھر بھی میٹھی نیند سلا دیتا ہے صبح اوٹ کر اللہ ناشتہ بھی کرا دیتا ہے راب ساری شراب اور زنا میں گزرے صبح اللہ پھر بھی دسترخان پر کھانا لگا ہی دیتا ہے اتنا بڑا کریم کون ہے اللہ اگر چاہے دیکھیں میں اللہ کے اختیار میں ہوں اللہ نے قوموں پر عذاب نہیں بھیجے اللہ مجھے پکڑ لے مجھے کون ہے چھڑانے والا اللہ کے نبی اللہ نے قرآن میں کہا پیغمبر اگر میں آپ کو پکڑ لوں تو آپ کو میرے سوا کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہوگا جب پیغمبر کو یہ خطاب ہے تو میں اور آپ کس جگہ کے لوگ ہیں کچھ بھی نہیں ہیں کتنا کریم ہے وہ لیکن کیا ہوا ہم نے دنیا کی محبت میں اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہ شیطان راضی رہے رحمان کو ناراض کرنے گا حالانکہ شیطان کا انجام جہنم ہے وہ خود بھی جائے گا اور اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ نے کہہ دیا جو شیطان کے پیروکار بند کر رہیں گے وہ انسان ہو یا جنات ہو میں شیطان کی معیت میں ان سب کو جہنم کے گڑوں میں گرا دونتا کون جا سکتا ہے جہنم تو بارکہ خلاصہ یہی ہے بائی رمضان کا پیغام لمبی چوڑی باتوں کا وقت نہیں ہے کہ بس ہر ایک انصرادی طور پر اللہ کی حضور پیش ہو جائے اور توبہ استغفار کرے یقین جانے حالات بہت خراب ہیں عالمی حالات بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہیں صرف دعائیں ہی ہمیں ان کی اثر سے بچا سکتی ہیں توبہ استغفار ہمیں اللہ کے عذاب سے اور دنیا میں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے تو جتنا ہو سکے خود بھی اپنے بچوں کو گھر کی اور تو کو سہری اور افتاری کے خاص اوقات ہیں خدارہ ٹیلیویزن کو بند کرے ہمارے گھروں میں سہری کے اوقات میں ٹی وی آن ہو جاتے ہیں افتاری کے اوقات میں ٹی وی آن ہو جاتے ہیں اور یہ تو قبولیت کے اوقات تھے اللہ سے مزدوری لینے کا وقت تھا اور ہم ٹی وی لگا کر بیٹھ گئے سارا عجر ضائع اللہ کے نبی کا فرمان کتنے روزے دار ہیں کہ شام کو سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا یہ وہی لوگیں جو ان کاموں میں لگ جاتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ماہ رمضان کا پیغام سمجھنے کی توفیق دے اور اس میں اپنی ذات کا تعلق اپنی ذات کی محبت اپنی ذات کی مرفت نصیب فرمائے کہ پھر باقی پوری زندگی ہم اللہ کے بندے بند کر رہے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين